دس ورسوں میں جو بدلاؤ آیا جس طریقے کا دیش میں سوابیمان پیدا ہوا دنیا میں ساکھ بڑی تو لوگ ایک بار پھر سے موڈی جی کو نیتر تو دینا چاہتے ہیں چار سو پار کا نعرہ دے رکھا ہے اس بار بی جے پی نے انڈیے کھیلے کیا لگتا چار سو پار کترہ بڑھ رہی ہے بی جے پی اور آپ کا انڈیے دیکھئے ید ہو چناؤ ہو کھیل کا میدان ہو اس میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ایک لکشے ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سنگٹھن کی دھراتل مجبوطی کے ساتھ جن مددوں پر چناؤ لڑتی ہے اس میں سبحاویق طور پر یہ جو لکشے ہے یہ ایک بیوارک سا لکشے ہے جس کے لیے پارٹی کے کارکرتاؤں کو موٹیویٹ کیا ہے دیش کی جنتہ کو کہا ہے کہ اس طریقے کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ ہم دیش میں اور زیادہ طاقت سے کام کر پائیں اور اس لیے چار سو پار مجھے لگتا ہے کہ انڈیے کا چار سو پار نشید روپ سے ہوگا کانگریس کہہ رہی کہ اس بار وہ پچیس جیرو نہیں رہنے والی ہے اس بار کئی سیٹوں پر کارٹے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے اور بی جی پی بھی مان کر چل رہی ہے کئی سیٹوں پر مقابلہ ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی سیٹوں پر آپ جیت جائیں گے پچیس کی پچیس کا آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن کیا دراتل کی سچائی بھی یہ ہے بلکل سچائی ہے اور کانگریس تو خود جیرو ہے کیونکہ ان کے بہت مجبوط لوگوں نے میدان چھوڑ دیا جن کو چناو لڑنا چاہیے تھا ایک ایک سنگل سنگل ویکٹیوں کی پارٹی سے الائنس کیا تو کانگریس کو اس کی اوقات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جنتہ کا بھروسہ کھو دیا اور اس بھارتی جنتہ پارٹی پر لوگوں کا بھروسہ ہے اور اس بھروسے سے ہی میں نے یہ کہا ہے کہ پچیس بھی پورا ہوگا تین سو ستر بھی پورا ہوگا اور چار سو پار بھی پورا سب سے بڑا مددہ کیا ہے جو آج مددہ تھا کہ من میں آج چل رہا ہے ووٹ کرتے باقت کیا لگتا ہے دیش کی جنتہ کیا سوچ کر کے اور ووٹنگ کے اندروں پر پہنچ رہی ہے بہت فیڈ بیک بھی تو لیا ہوگا آپ نے دیکھیں دیش کی جنتہ سب سے پہلے چاہتی ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ ستھائی سرکار دیش کے اس حالات میں کوئی دل کوئی الائنس اتنا سکشم نہیں ہے کہ دیش میں ایک مضبوط سرکار چلائے کیونکہ دیش کے سمخش چنوتیاں بہت ہیں ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر ہیں دوسری بڑی آبادی ہیں اچھی ہماری سینہ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ چاروں طرف دشمنوں سے گرے ہیں بہت سارے دنیا کی نگاہ ہماری ترقی پر ہے اس سے ایک ایرشہ ایک قسم کی ہے سمانے سمانے چیزوں سے لوگوں کو بھروسہ پیدا ہوا ہے اس لئے لوگ باغ ووٹ کرتے ہیں نیشنل ایجنڈے پہ راسترواد پہ ہندو تو پہ اور دیش کے جو تمام بہچارک مدد ہیں اس پر تو ہم لوگوں نے کہا ہے کہ جو کام ادھورے ہیں مانلی جی آج ون نیشن ون الیکشن کی بات ہوتی ہے آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں گے تو ترست لگے گا کہ کتنی بار ووٹ دیا جائے کتنی بار لائن میں لگا جائے کتنی مشینری اپیوگ میں کی جائے کتنا پیسہ دیش کا لگے تو کچھ ایسے جو میجر ریفارمز ہیں ان کی ضرورت ہے لوگوں نے بھروسہ کیا ناغرکتہ شنشودن قانون پر لوگوں نے بھروسہ کیا رام اندیر پر لوگوں نے بھروسہ کیا تین سو ستر پر لوگوں نے بھروسہ کیا ٹرپل طلاق پر کتنے بڑے ریفارم ہیں جس کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا اس لیے یہ ووٹ جو ہے یہ بھروسہ کے ساتھ ساتھ بھوشہ کا ووٹ ہے اور پردھان منطری جب کہتے ہیں کہ میں 2047 کی بات کرتا ہوں تو اس میں دم ہے طاقت ہے اور اس طریقے کے بھوشہ کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جس میں لوگوں کا ایک منڈیٹ چاہیے اس منڈیٹ کے ساتھ تو بھارتی ہے جنندہ بھارتی کے پورو پردیش آدیکشہ ستیش بنیان کو آپ سن رہے تھے دعویٰ کیا کہ 25 کے 25 سیٹیں بی جیتے گی راجستان میں اور اب آپ کو سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں